اسلام علیکم ویلکم بیک این ایڈ نیو ولوگ آج ہے فرائیڈے اور آج ابیہ کی ویکسینیشن بھی تھی ابیہ کو تین انجیکشن لگے تھے جس کے بعد ابیہ کو بڑا بخار ہوا دوپہر سے لے کے رات اور اگلے دن دوپہر تک سخت بخار رہا ہے اب جا کے کچھ بہتر ہوئی ہے شکر الحمدللہ اور میری جان میں جان آئی ہے اس کے بعد جی آپ کی بہن پانچی اندرون بزار فرید کے اٹھ بکش مائر کیٹ میں ایک چھوٹی سی دکان ہے یہی سے ہی ہم شروع سے شاپنگ کرتے ہیں بچوں کی اور یہاں پہ کافی اچھی ورائیٹی ہوتی ہے بڑے ریزنیبل پرائز میں آپ کو کپڑے مل سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے بیہ کا ایک سوٹ چینج کروانا تھا جو کہ بڑی عید پہ اس کے بابا لے کے گئے تھے لے کے دو سوٹ گئے تھے دونوں کے سائز نارمل سے تھے مطلب 3-2-4 منت کے بیبی کے تھے لیکن پورے پورے آئے تھے بیہ کو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا ہم نے پھر ایک سوٹ پہنا لیا اور دوسرا سوٹ جو تھا نا عید کے دوسرے دن تھوڑی دیر کے لیے پہنایا تھا وہ زیادہ چھوٹا تھا پھر ہم لوگوں نے وہی چینج کروانا تھا عید کی چھوٹیاں کے بعد آکے وہ واپس کر گئے تھے لیکن ان کے پاس زیادہ ورائیٹن نہیں تھی زیادہ مطلب عید پہ مال وہ کہہ رہے تھے سیل ہو چکا ہے نیا مال ابھی تک آیا نہیں ہے جب آئے گا تب آپ کو بتا دیں گے تباہ کے آپ اپنا سوٹ واپس لے جائیے گا مطلب نیا لے جائیے گا تو اس کے بعد ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا اور یہ جو ہے نا دکان بھی بڑی دیر سے کھولتے ہیں ہم لوگوں نے ابھی آپ ویکسینیشن کروا کے پھر ان کے پاس جانا تھا تقریباً گیارہ بارہ بجے ان کی دکان کھلتی ہے تو ہم لوگ گھر سے ہی دیر سے نکلے تھے تا کہ گیارہ بارہ بجے ہی پہنچیں تو آپ لوگوں بھی اگر اگر آپ حاولپور میں رہتے ہیں فرید گیٹ بخش مارکٹ اگر آپ جانا چاہیں بچوں کی شاپنگ کے لیے تو ان کی دکان پر جا سکتے ہیں لیکن تھوڑی دیر سے جائیے گا دکان دیر سے کھلتی ہے تو یہاں پر ورائیٹی تو کافی تھی اور بقول ان کے کہ گرمیوں کا مال ہم نے کلوز کر دیا ہے گرمیوں کے کپڑے اب سیل نہیں ہو رہے اب آگیا سردیوں کا مال جو کے درمیانے موسم میں پہنے جا سکتے ہیں بچوں کے فل سلیو اور فل ٹراؤزر کے ساتھ تو فروکس انہوں نے کافی ساری دکھائیں مجھے میں فروک لینا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ ابھی آکی بہت ساری فروکیں تھی گھر میں پہننے کے لیے میں نے جو سٹیچ کی تھی وہ بھی ساری فروک ہی میں نے سٹیچ کی ہوئی تھی اور جو ہم نے کوئی شاپنگ ریڈی میٹ کی کی تھی وہ بھی فروک سی تھی تو یہ بندے کی شکل ہے آپ دیکھ لیں اگر آپ نے آنا ہوا تو تو یہ انہوں نے ہمیں کافی ساری فروک دکھائیں پھر میں نے کہا ہمیں فروکیں نہیں چاہیے ہمیں آپ ٹراؤزر شہر دکھا دیں اگر ان میں سے کوئی پسند آیا تو ہم لوگ وہ لے لیں گے تو یہ آپ ان کی ورائیٹی وغیرہ چیک کر سکتے ہیں ریزنیبل پرائز بارگیننگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں جب ہم پہلے لڑکوں کے کپڑے لینے آیا کرتے تھے نا تب ہمیں لگتا تھا کہ لڑکیوں کی زیادہ لڑکوں کی کوئی ورائیٹی نہیں ہے دو چار چونے سے کلر ہیں وہی ہر دفعہ خرید کے لے کے جانے پڑتے ہیں لڑکیوں کی بہت ورائیٹی ہے اب جب لڑکی کے کپڑے خریدنے کی باری آئی ہے اب ہم جتنے بھی کھلوا کے دیکھ لیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لڑکوں کے آپ نے زیادہ اچھے اچھے والے لٹکائے ہیں لڑکیوں کی تنی زیادہ ورائیٹی نہیں ہے آپ کے پاس ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا ہے میرا جو ایکسپیرینس ہے پہلے میرے دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے بیٹی ہیں تو مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا یہ مسٹرڈ کلر میں مسٹرڈ کلر میں تھا یہ بھی بہت پیارات لگ رہا تھا لیکن یہ لڑکوں والا لگ رہا تھا ہمیں اس میں ہم نے ایک لیا ایک پیر ہم نے اس میں لے لیا اور ایک ہم نے پنک کلر میں لے لیا اس کے بعد جی مجھے لینی تھی مہندی میرے بال ہو رہے تھے وائٹ اور میں نے یہاں کی کافی تریفے سنی ہوئی ہیں مہندی کی کیمیکل فری مہندی ملتی ہے ان سے لیکن میں اس میں دو چاہ چیزیں ایڈ کروں گی تاکہ میرے بال جو ہیں لال سوئے نہ ہوں اور نہ شائنی سے کوئی اچھا سا کلر آئے دو تین چیزیں ایڈ کر کے پھر ہی ہم جو ہیں نا وہ مہندی لگائیں گے اور کسی آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتا بھی دوں گی اب ہم نے نا ایک میں نے ڈیزائن میں نے سیف کر کے رکھا ہوا تھا جو کہ میں نے ابھیہ کی فراغ بنانی تھی اس کے لئے مجھے مٹیریل چاہیے تھا کافی میں نے کلر ڈونڈا میرے پاس ایک پک تھی موبائل میں پچھر تھی وہ ہم دو چار دکانوں پہ لے کے گھومتے رہے ہیں ہمیں سیم کلر چاہیے تھا لیکن نہیں مل رہا تھا وہ کہہ رہے تھے بھا جی کپڑا لے کے آئے تصویریں تو پتہ نہیں تصویروں پہ کوئی اور کلر ہوتا ہے ہاتھ میں پکڑو کپڑے کا کوئی اور کلر ہوتا ہے لیکن دو چار دکانیں پھریں کوئی بریزہ لون ہے اور یہ کلر میچ ہو رہا ہے آپ یہ والا لے لیں لیکن دل کو تسلیم نہیں ہو رہی تھی جو تصویر میرے پاس موبائل میں تھی وہ اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا تھا پھر ہمیں ملی جی دلشاد میچنگ سینٹر یہاں پر آتے ہی میری نظر پڑ گئی اس کلر کے اوپر یہ جو آپ کو کلر نظر آ رہا یہ تھے اس پینک کلر نظر آ رہا ہے لیکن میں آنے والی کسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کون سا کلر تھا اور میں جب یہ فروگ ڈیزائن کروں گی تب بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب مجھے چاہیے تھی لیسیز لیسیز مجھے چاہیے تھی وان سینٹر بنتا ہے اب آپ کو پتہ تو ہوگا جو بہاول فور فرید گیٹ آتے رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا وان سینٹر سے نا ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں لیسیز ہر چیز ملتی ہیں مطلب ان سے تو وہ فرائیڈے کو بند ہوتا ہے تو ہم نے بڑا جیب سا لگ رہا تھا کہ ہماری لیس نہیں میچ ہوئی پھر ہم نے ہول سل دکانوں پہ بھی آ کے وہ لیس ٹھوننے کی کوشش کی ایک یہ والی ہمیں لیس چاہیے تھی چھوٹی میں اور ایک ہمیں وائٹ کلر میں تھوڑی سی نا نیٹ کی لیس چاہیے تھی اب اگلے دن بھی میرے ہزبن گئے ہیں ان کی دکان پہ وان سینٹر پہ گئے وہاں سے بھی وہ لیس نہیں ملی تو خیر اب اللہ کری مل جائے ورنہ میرا جو وہ پلین ہے نا چوپٹ ہو جائے گا فراغ بنانے کا ڈیزائن کرنے کا اس کو اس کے بعد ہم لوگ واپس گھرہ آنے والے ہیں مطلب آ رہے ہیں وہ دبہر کا ٹائم تھا جمعہ کا ٹائم ہونے والا تھا بچوں کو بھی بوک لگ رہی تو آتے وقت ہم لوگوں نے دہیم پلے لے لیے تھے دہیم پلے ہم نے کہا چلے بچوں کو جا کے کھلاتے ہیں اس کے بعد کھانے کا کوئی انتظام کرتے ہیں تو آتے ہی پھر جمعہ کا ٹائم ہو گیا میں نے بچوں کو مروت کاٹ کی دیا میں نے کہا بیٹا آپ لوگ یہ کھا کے ایک دفعہ جمعہ پڑھنے چلے جاؤ اس کے بعد جب آو گے پھر ہم لوگ مل کے دہیم پلے لکھاتے ہیں تو دہیم پلوں کو میں نے ہم نے دو پلیٹیں لے تھی بس دو بچے ہیں اور دو لوگ ہم ہیں تو یہ کھا کے پیٹ بھر جانا تھا اچھا خاصا تو یہ میں نے ان کو ڈال کے اوپر میں نے کیا کہتے ہیں مسالہ وغیرہ چھڑکایا اور پاپڑی ڈالی اس کے بعد میٹھی چٹنی ڈالی اور بچوں کو میں نے سیرف کیا میں آپ کو دکھاتی ہوں جو کہ ہم شاپنگ کر کے لے کے آئے ہیں جو کہ ابھی ہم صرف دو سوٹ لے کے آئے ہیں ان کی پرائزز جو ہیں پہلے ایک تو ہمیں جو سوٹ چینج کروانا تھا وہ ساڑھے چیہ سو کا تھا اس کے بدلے میں جو ہم نے لیا وہ نو سو کا سوٹ ہے لیکن ہم نے کہا بھائی ہم اور پیسے نہیں دے رہے سوٹ کے بدلے جو ہم نے چینج کروانا تھا نا اسی کے بدلے آپ دو سوٹ ہم پیسے نہیں اور دیں گے سوٹ کے بدلے ہمیں سوٹ جائیے سوٹ کے بدلے سوٹ لے لیا اور جو دوسرا سوٹ تھا نا وہ تھا ٹویل ہنڈرڈ کا یہ تو سوٹ ہیں جو کہ ہم ابیہ کے لیے لے کے آئے ہیں یہ ڈول والا جو ہے یہ نائن ہنڈرڈ کا ہے یہ دوسرا تقریبا ٹویل ہنڈرڈ کا ہے کم کر کے انہوں نے ہمیں ون تھاؤزن میں دے دیا تھا اور کافی ریزنیبل پرائزز ہیں آج کل اتنی مہنگائی ہے کہ ہارٹریز کی پرائز ڈبل ہو گئی ہے اور میں ابھی آپ کو ایک پیکنگ دکھاتی ہوں جو اس پیکنگ میں کپڑے ہوتے ہیں ان کا سٹاف کافی اچھا ہوتا ہے کافی ٹائم تک چل جاتا ہے مطلب دونے سے خراب نہیں ہوتے ہیں یہ میرا ایکسپیڈینس ہے ہم لوگ پہلے جب بھی لیا کرتے تھے نا بچوں کے کپڑے تو اسی پیکنگ والے لیا کرتے تھے اب یہ اب ان کا سٹاف جو ہے نا تھوڑا چینج ہو گیا ہے پہلے جو تھا نا کافی بریک جرسی والا سٹاف بنیان ٹائپ سٹاف ہوا کرتا تھا یہ جو پنک کپڑا ہے یہ ہمیں پانچ سو روپے میں ملا ہے یہ پتہ نہیں ڈیڑھ گز ہے کہ دو گز ہے اب اللہ کرے اس کی وائٹ کلر کی لحظ بھی ہمیں مل جائے تب ہی میرا جو ہے نا یہ ڈیزائن پورا ہو سکے گا ونہ ارمان دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا ڈیزائن کرنے کا فروگ کو یہ ہم نے پیار سے شوز بھی لیے تھے جو کہ چھے سو روپے میں ملے تھے تو یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ امید ہے اچھے لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اللہ حافظ